السلام علیکم ویلکم ٹو لنکن سلوشن آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ امازون سے آپ انسٹالمنٹس پہ یعنی کہ کسٹوں پہ آپ کس طرح سمان پرچیس کر سکتے ہیں فور ایزمپل اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آئی فون پرچیس کر لیں امازون سے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کہ آپ فل پیمنٹ کر دے امازون کو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ پروڈکٹ جو ہے یہ موبائل جو ہے یہ آپ کو کسٹوں پہ مل جائے اس کا طریقہ کار کیا ہے آپ کیسے پرچیس کریں گے امازون سے آپ نے کتنی انسٹالمنٹس دینی ہے آپ نے انسٹالمنٹس پہ آرڈر کیسے کرنا ہے طریقہ کار کیا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو پورا طریقہ سمجھاؤں گا کہ امازون پہ آپ نے انسٹالمنٹس پہ کیسے شاپنگ کرنی ہے اور کیسے آپ پروڈکٹ آرڈر کر سکتے ہیں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائے اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے انسٹالمنٹس پہ کیسے شاپنگ کرنی ہے امازون سے تو آرڈر کرنے سے پہلے آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے امازون پہ اپنا کسٹومر اکاؤنٹ بنا لینا ہے اور آپ نے اپنا اکاؤنٹ لاؤگن کر لینا ہے اتنا کچھ مشکل نہیں یہ کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کریں اور آجائے کے اپنا یوزر نیم پاسورٹ ڈالیں اور اکاؤنٹ بنائیں اس کے بعد جب آپ لاغن کریں گے پھر آپ امازون پہ جائے جو بھی پروڈک آپ کو چاہیے وہ آپ سرچ کریں فار ایک جمپل مجھے آئی فون فورٹین پرو میکس جائیے اور میں چاہتا ہوں میں اس کو پرچیز کرلوں تمہیں جا کے اس کو اپن کرلوں گا آپ کے سامنے آئی فون فورٹین پرو میکس ہیں یہ جو ابھی امازون سعودی آریا بھی میں نے یہ اپن کیا ہے اور یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ اس کی پرائز جو ہے سیون تھاؤزنڈ سکس ہنڈڈ نائنٹینین ریال ہے اور نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہی پہ لکھا ہوئے بائے ویڈ زیرو پرسنٹ انسٹالمنٹ ان پی سکس پورٹی ون پوائنٹ فائی ایٹ فار ٹویل منٹ ویڈ سیلک بینک ٹھیک ہے آپ زیرو انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے یہ انسٹالمنٹ پہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے بارہ منٹ کے لئے یعنی ایک سال کیلئے آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں آپ لن مور پہ کلک کریں گے تو آپ کو اور ڈیٹیلز بھی مل جائے گی اس کے حوالے سے یہی پہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ اگر آپ تری منٹ کے انسٹالمنٹ پہ لیں گے تو آپ کو اتنا ریال دینا پڑے گا اگر آپ سکس منٹ کے انسٹالمنٹ پہ لیں گے تو اتنا آپ کو پر منٹ آئے گا انسٹالمنٹ اگر آپ ایک سال کیلئی لیں گے تو پر منت آپ کا اتنا اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا انسٹالمنٹ میں ٹھیک ہے کلک ہیر پہ کلک کریں گے اور نیچے جائیں گے تو جو بھی آپ کا بینگ ہوگا بینگ الجزائرہ ہوگا ریاد بینگ ہوگا امریٹ سنبیڈی ہوگا تو جو بھی آپ کا بینگ ہوگا اس کا terms and condition بھی آپ چیک کر سکتے کہ ان کی terms and condition کیا ہے سیم ٹو سیم اگر آپ جاکے amazon.ae پہ چیک کریں تو سیم ٹو سیم وہی ہے کہ آپ 3 منت کا لیں گے تو آپ کو کتنا انسٹالمنٹ پر منت دینا پڑے گا اگر آپ 6 منت کے لیں گے تو پر منت آپ کو کتنا دینا پڑے گا اگر 9 منت کے لیں گے یا ایک سال کے لیں گے تو آپ کو پر منت کتنا دینا پڑے گا کلک ہیر پہ کلک کریں گے اور نیچے جائیں گے تو جو بھی آپ کا بینگ ہوگا ADCB ہوگا امریٹ سنبیڈی ہوگا CBI ہوگا FAB ہوگا راک بینگ ہوگا تو آپ یہی سے چیک کر سکتے ہو اپنا بینک کہ آپ آپ کی بینک کی پروسیسنگ فیز کتنی ہیں اور ان کا انٹرسٹ ریٹ کتنا ہے تو سب کی 0% انٹرسٹ ریٹ ہے آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں دینا پڑے گا اس کے اوپر اور جو پروسیسنگ فیز ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہو جو بھی آپ کا کارڈ ہے آپ کے پاس کسی بھی بینک آپ کے پاس کارڈ ہو سکتا ہے تو اپنا بینک یہی سے آپ چیک کر سکتے ہو کہ آپ کا بینک کتنا چارج کرے گا یہ آپ کے بینک پہ ڈیپینڈ کرتا یہ آمازون پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا یہ چیز آپ اپنی طرف سے کلیر کریں پھر آپ جائے اور پروڈک کو ایڈ ٹو کارڈ کر دیں ایڈ ٹو کارڈ کرنے کے بعد پروسید ٹو چیک آؤٹ پہ کلک کریں اور جیسے ہی آپ چیک آؤٹ پہ کلک کریں گے اگر آپ اکاؤنٹ لاغن نہیں تو اس کو لاغن کریں اور جیسے ہی آپ اس پیج پہ آ جائیں گے آپ کا ایڈریس آ جائے گا آپ کا آئٹم چیک آؤٹ میں آگے آئے اور آپ کے سامنے آپ کا ایڈریس ہے اگر آپ کا ایڈریس غلط ہے تو دوبارہ بھی ایڈ ایڈ ایڈریس پہ کلک کریں اگر صحیح ہے تو یوز دس ایڈریس پہ کلک کریں اور اس کے آگے پھر آپ جا کے آپ کریڈٹ کارڈ جو ہے یا ڈیبیٹ کارڈ جو ہے یہی پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس پہ کلک کریں گے ایڈ 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 کارڈ دینی ہے تو میں نے کر دی انٹر اپنی کارڈ کی ڈیٹیل اور اس کو میں ایڈ یور کارڈ پر کلک کر کے اپنا کارڈ جو ہے میں ایڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنا سی وی وی یا سی وی سی جو کورڈ ہے جو تری ڈیجٹس کا سیکیورٹی کورڈ ہوتا ہے وہ آپ نے دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے اپنا سی وی وی جو ہے وہ ڈال دیا ہے ایکسپائر سارا کچھ اور یوز ڈیس پیمنٹ میترڈ پر میں نے کلک کر کے پیمنٹ میترڈ میں نے ایڈ کر دیا اب اس کے بعد پھر آپ نے ایڈریس جو ہے وہ آپ نے کنفرم کر لینا ہے کہ آپ کا جو ایڈریس ہے یہ کریکٹ ہے اگر کریکٹ ہے تو یوز ڈیس ایڈریس پر کلک کریں اور اس کے بعد آل سیٹ ہے بس آپ نے صرف دو آپشن آگے آپ کو آئیں گے جو کہ میں وہ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے آرڈر نہیں کرنا ہے صرف آپ کو سمجھانا ہے اور طریقہ بتانا ہے کرنا آپ نے خود ہے اگر آپ ابھی بولیں گے آپ خود کر کے دکھاؤ تو بھئی مجھے نہیں چاہیے تو اسی وجہ سے میں آرڈر نہیں کر رہا صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ کو طریقہ میں بتا رہا ہوں اور آپ کے ساتھ میں انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ اتنے حد تک میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ کو آپشن مل جائیں گے دو جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہی پہ آپ کو دو آپشن یا تین آپشن مل جائیں گے کہ آپ نے 3 months کے لیے کرنا ہے آپ نے 4 months کے لیے کرنا ہے 6 months کے لیے کرنا یا 1 سال کے لیے کرنا ہے آپ کو جتنے بھی option یہی پہ ملیں گے مل جائیں گے پھر آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ نے 6 months کے installment پہ لینا ہے یا 3 months کے installment پہ لینا ہے یا 1 سال کے installment پہ لینا ہے اب آپ کا installment کتنا بنے گا وہ میں نے ویڈیو میں آپ کو دکھا دیئے کہ آپ کا 1 سال کا کتنا بنے گا 6 months کا کتنا بنے گا سعودی کا بھی میں نے دکھا دیا یوں ہی کبھی میں نے دکھا دیا اب ویڈیو میں دیکھئے گا اب اس کے بعد جب آپ سلیکٹ کریں گے کہ مجھے سکس منٹ کیلئے چاہیے ایک سال کے انسٹالمنٹ پر چاہیے اس کے بعد پھر آپ نے کنٹینیو پر کلک کرنا ہے کنٹینیو پر کلک کرنے کے بعد پلیس یور آرڈر اینڈ پے پر آپ نے کلک کرنا ہے اب جیسے ہی آپ اس پر کلک کر دیں گے تو آپ کا بینک جو ہے وہ تین دن کے اندر آپ کا کارڈ کی جو پیمنٹ ہے وہ اس کو سپلٹ کر دے گا اگر آپ نے سکس منٹ کا سلیک کیا تو سکس منٹ میں سپلٹ کر دے گا اگر آپ نے ایک سال کا کر دیا ہے تو ایک سال میں سپلٹ کر دے گا اور پھر اسی ڈیٹ پہ آپ کا انسٹالمنٹ جو ہے وہ ڈیڈک کر دیا جائے گا آپ کے کارڈ سے اس میں آپ کو کوئی کیش نہیں دینا پڑے گا بس آپ نے انسٹالمنٹ دینا ہے اپنے ہی ڈیٹ پہ ڈیٹیلز آپ کو آرڈر کے بعد مل جائے گی آپ کو میل بھی آ جائے گا آپ کو میسیج بھی آ جائے گا تو یہ طریقہ کار ہے اس طرح آپ آرڈر کر سکتے ہو امازون پہ کوئی بھی چیز یا موبائل فون اگر آپ نے پرچیز کرنا چاہے آپ تو اس طرح آپ پرچیز کر سکتے ہو بہت آسان طریقہ ہے اس میں کچھ مشکل نہیں ہے میں نے صرف آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنی تھی انفرمیشن میں نے شیئر کی طریقہ میں نے بتا دیا اب آگے اگر آپ کو چاہیے تو آپ آرڈر کریں اور مزید اس پر آپ خود ہی کام کریں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہٹ لائک کریں کومنٹ کریں اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائے تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹفیکیشن بھی آپ کو ملے مجھے دیجئے اجازت نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ